اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب بھئے خیرے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے والا ہوں جو آپ لوگوں نے اسٹرکرام پہ فیس بوک پہ اور یوٹوک کمنٹ بوکس میں آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے تھے ان سب کو میں نے اکھٹے کی ہے ان سب کو اکھٹے کر کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کرتے کرے تاکہ جن لوگوں کو عربی سکھنے ہیں ان لوگوں کو مدد ہو سکے تو چلیئے شروع کرتے پہلا سوال ہے بھائی کا میں پیسے بھیجنے جا رہا ہوں ہم اس کو عربی میں کس طرح سے بولیں گے تو اس کو بولیں گے انا روح حوال فلوس انا روح حوال فلوس یعنی میں پیسے بھیجنے جا رہا ہوں یا ٹرانسفر کرنے جا رہا ہوں انا مطلب میں روح مطلب جانا حوال مطلب بھیجنا حوال بھیجنا فلوس مطلب پیسے یا تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں دوسرے طریقے سے یہ ہے انا روح ارسل لی فلوس انا روح ارسل لی فلوس یعنی میں پیسے بھیجنے جا رہا ہوں ارسل یا حوال دونوں کو ٹرانسفر کرنے کیلئے پیسے بھیجتے ہیں اپ ٹرانسفر کرنے جا رہا ہوں گے اس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں ارسلی اور حوال فلوس ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے مجھے انڈیا پیسے بھیج رہے ہیں ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ مجھے انڈیا پیسے بھیج رہے ہیں تو اس کو بولیں گے ارید ارسل فلوس انڈیا ٹھیک ہے ارید ارسل فلوس انڈیا ٹھیک ہے یا ہند لگا دیں گے الہند لگا دو یا ہند لگا ٹھیک ہے اکثر جو سعودی ہیں یا عربی میں جو بولتے ہیں اس کو الہند بولتے اگر آپ نے انڈیا میں پیسے بھیجنے ہیں اگر آپ کو کہنا عربی میں ارید ارسل فلوس الحند مجھے انڈیا پیسے بھیجنے ہیں یا ایک طریقے سے یہ بول سکتے ہیں یا ارید کی جگہ آنا لگا سکتے ہیں ارسل فلوس انڈیا مجھے انڈیا پیسے بھیجنے ہیں یا ٹانسفر کرنے ہیں جیسے میں نے پیچھے بدایا تھا بھائی کو اسی طریقے سے یہ ارید ارسل فلوس انڈیا یعنی مجھے ہنڈیا پیسے بھیجنے عرید کی جگہ آپ اسنا یہاں آنا لگا سکتے ہیں انا ارسل فلوس ہندیا یا حول فلوس ہندیا ٹھیک ہے تم چلو گے میرے ساتھ یا تم میرے ساتھ چلو گے ٹھیک ہے نا بھائی کا سوال اس طریقے سے پوچھا تو میں نے اس طرح سے لکھ دیا ٹھیک ہے تم چلو گے میرے ساتھ بھائی کا یہ سوال تھا یا تم میرے ساتھ چلو گے ٹھیک ہے نا بات ایک یہ ہے تو اس کو بولیں گا عربی میں انتروح معاق انتروح معاق یعنی تم میرے ساتھ چلو گے یا دوسرے طریقے سے آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں انتروح سوا سوا انا انتروح سوا سوا انا ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے بول سکتے ہیں اور معاق سے بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جونسا آپ کو ایجی لے گے آپ دونوں طریقے سے اس کو بول سکتے ہیں انتروح معاق سوا سوا اس طرح سے بھی کہے سکتے ہیں یا خالی اتنا کہتے ہیں انتروح مارک یعنی میرے ساتھ چلو گے ٹھیک ہے مجھے گاڑی خریدنی ہے تو ایک بھائی کا یہ سوال تھا میں اس سے پہلے بتاؤں یہ جو بھی آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا اور لیڈی میں نے ان کی سب کی بیڈیو بنا کر کے یوٹیوب پر ٹال رکھی ہے لیکن کیا کریں آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو پھر بعد میں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرتے ہو کہ بھائی اس کا سوال کیا اس کا میں کہتا ہوں کوئی بیڈیو کو شروع سے لے کے لاشتر ضرور دیکھا کریں کیونکہ ہر چیز کا سوال کا جواب آپ کو اس بیڈیو کا اندر ملتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی جو بھی آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان سب کے سوال کے جواب وہ لیڈی میں نے دے چکا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے گاڑی خریدنی ہے تو اس کو بولیں گا انا اے بھائی سیارا انا اے بھائی سیارا مجھے گاڑی خریدنی ہے ٹھیک ہے نا یا انا کی جگہ ارید بھی لگا سکتے ہیں ارید اب گا اس تری سیارا جیسے میں نے پہلی بھی آپ کو بتلایا انا اب گا اس تری سیارا مجھے گاڑی خریدنی ہے یا انا کی جگہ ارید لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ارید اب گا اس تری سیارا ٹھیک ہے میں نے گاڑی خرید لی ہے یہ تو بھائی کے دو سوال تھے یعنی مجھے گاڑی خریدنی ہے اور میں نے گاڑی خرید لی ٹھیک تو اس کو آپ دو طریقے سے بول سکتے ہیں مینہ گاڑی خرید لی ہے آپ کہیں گے اشتریت سیارہ ٹھیک ہے اشتریت سیارہ یعنی مینہ گاڑی خرید لی ہے یا کہیں گے انا اشتری سیارہ مینہ گاڑی خرید لی ہے ٹھیک ہے آپ دونوں طریقے سے بولتے ہیں انا اشتریت سیارہ مینہ گاڑی خرید لی ہے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں یا خالی انا کو ہٹا کر کے اشتریت سیارہ اتنی بھی کہہ سکتا ہوں یعنی میں نے گاڑی خرید لیے اس طرح سے بھی آپ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دکان پہ جا رہا ہوں یا دکان جا رہا ہوں ٹھیک ہے ان بھائی کا سوال تھا کہ میں دکان جا رہا ہوں ٹھیک ہے یا آپ اس طرح سے بول لو یا میں دکان پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے یا اس طرح سے کہو تو اس کو بولیں گے انا روح بکالہ میں دکان پہ جا رہا ہوں یا دکان جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے سمان خرید لیا ایک بھائی کا یہ سوال تھا یہ میں نے سمان خرید لیا ہے تو اس کو ہم قصہ نہ بولیں گے تو اس کو بولیں گے میں نے سمان خرید لیا انا مطلب میں یا میں نے اس تری مطلب خریدنا یا خرید لیا خریدنا یا خرید لیا اگراد ہوتا ہے سمان میں نے سمان خرید لیا انا اس تری اگراد یعنی میں نے سمان خرید لیا آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو سامنے والوں کو کہ تم نے سمان خریدیا کہ نہیں خریدیا اگر آپ نے سامنے والوں کو کہنا ہے کہ آپ نے سمان خریدیا تو بولیں گے انت اس طریق رات انت اس طریق رات یعنی تم نے سمان خرید لیا یہ میں آپ کو ایکشرا بتا رہا ہوں کیونکہ آپ پھر کمنٹ کریں گے کہ یہاں بھی اس کا سوال کا جواب دو آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں مجھے چھٹی چاہیے تو ایک بھائی کہ یہ سوال تھا کہ مجھے چھٹی چاہیے مجھے انڈیا جانا ہے یا پاکستان جانا ہے ٹھیک ہے انہوں نے لیکھا نہیں تھا پس انہوں نے کہا مجھے چھٹی چاہیے مجھے چھٹی چاہیے مجھے جانا ہے انہوں نے اس طرح سے کراتا تو میں اس کو دو بھاگ میں میں آپ لوگوں کو بتلا ہوں گا ٹھیک ہے مجھے چھٹی چاہیے تو اس کو بولیں گے انا ایب گو ایجازہ انا ایب گو ایجازہ ٹھیک ہے مجھے چھٹی چاہیے انا مطلب میں یا مجھے یا مجھے کے جگہ انا کے جگہ ارید بھی لگا سکتے ٹھیک ہے نا ارید ایب گو ایجازہ اس طرح سے بھی کہہ سکتے لیکن آپ اس طرح سے کہیں گے انا ایب گو ایجازہ مجھے چھٹی چاہیے ٹھیک ہے انا مطلب میں یا مجھے یا ارید ٹھیک ہے ایب گو مطلب چاہیے اجاز وقت مطبق چھٹی مجھے چھٹی چاہیے مجھے انڈیا جانا ہے مجھے چھٹی چاہیے مجھے انڈیا جانا ہے تو یہ بھائیة کا انہوں نے انڈیا نے لکھا اتنا کہا تھا کہ مجھے جانا ہے وہ کہا کے ہیں پتہ نہیں انڈیا یا پاکستان یا بنگلتے جہاں کے بھی ہو میں نے یہاں رہا جائے انڈیا مجھے انڈیا جانا ہے تو اس کو گویں روح انڈیا flux روح انڈیا یہاں روح انڈیا ٹھیک ہے آپ یہ بگا لگا بھی سکتے ہیں اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں کوئی جلوری نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے چاہیے ٹھیک ہے آنا مجھے انڈیا جانا ہے آنا یہ بگا روح انڈیا یا وہ پاکستان کے ہوں گے یا بغنان روح انڈیا اپنے کندری کا نام لگا سکتے ہیں تو ان کا Sharing موجود ier روح انڈیا یا روح انڈیا ٹھیک ہے مجھے انڈیا جانا ہے میرے پیر میں بہت درد ہے ایک بھائی کا سوال تھا کہ میرے پیر میں بہت درد ہے تو ہم اس کو کس طرح بول سکتے ہیں اپنی کفل سے ان کا یہ سوال تھا ٹھیک ہے تو آپ اگر اس کو بولیں گے اگر پیر میں درد ہے اس کو کہیں گے انا رجل مرہ فی علام انا رجل مرہ فی علام میرے پیر میں بہت درد ہے ٹھیک ہے اپنے کفل سے کہنا ہو یا کمپنی میں ہو جو بھی ہو بہرحال اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں انا مطلب میں میرے ٹھیک ہے میرے پیر رجل مطلب پیر ٹھیک ہے نا انا مطلب میں یا میرے رجل مطلب پیر ٹھیک ہے مرہ مطلب بہت فی مطلب ہے اعلام بولتے ہیں درد کو اعلام درد میرے پیر میں بہت درد ہے انا رجل مرہ فی علام آپ اس طرح سے کہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ میرے چینل پہ اس کو پر آل ریڈی ایک بیڈیو بنا رکھی ہے میں نے ٹھیک ہے درد کے لئے ہاتھ میں پیر میں جہاں بھی آپ کا درد ہو آپ اس کو اس طرح سے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پلی لسٹ میں دیکھ لینا جا کے پلی لسٹ میں اس میں میں نے ڈال لکھی ہے انہیں تو میں ڈسکرپسن میں یا آئی بٹن میں میں اس کا لنک دے دوں ہوں آپ جا کے وہاں دیکھ لینا تو یہ سب آپ بیڈیو دیکھتے نہیں ہو پورے پھر اس کے بعد میں آپ مجھ سے پھر سوال کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کے سوال کے جواب دینا آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دیتے رہوں گا ٹھیک ہے آج کی بیڈیو میں بس اتنی ہے اگر بیڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پیری جا آپ اپنے یار دوستوں کو شیئر کریں اور نیچے کامنٹ بوکس میں کامنٹ نہیں جرور کر کے بدلائے کہ ابھی آپ لوگوں کے سوال کے جواب مل چکے ہیں آپ لوگ کامنٹ نہیں نہیں کرتے اور آپ بیڈیو دیکھتے ہی نہیں ہو بیڈیو اس کو اس کی پر کر دیکھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کا آپ مجھے بدلہ ہوئے کہ اس کو ہم کس طرح سے بولیں گے تو آپ پہلے بیڈیو کو سرو سے لے کے لاشتر ضرور دیکھا کریں تو ملتے ہیں ایسے بیڈیو مطلب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم